پورا مجمع نبی کی محبت میں دائیں سے پائیں تک پائیں تک پیچھے سے آگے تک آگے سے پیچھے تک بسیم رضا خلیرے کو دکھانے کے لیے نہیں مدینے والے آقا کو منانے کے لیے بولے لیکن کہاں تمہیں چاہیے محبت سے بولے نارے تکبیر اچھا جتنے حضرات اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ اتنے محبت میں بولے نارے تکبیر ماں کے شان میں ایک شعر سنیں انشاءاللہ اس کے بعد صلات و سلام نہیں بلکہ حضرت کے خطابوں کو محبت سے بولیں سبحان اللہ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی اب جتنے لوگوں کا اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ مجھوں امیدے ضرور بولیں گے صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون چین سمجھ پہ وار دی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون چین سمجھ پہ وار دی ایک رات میں نے کیا کہا ماں میری طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی پورا مجمع بیتاری کے ساتھ محبت سے نارے تبیر کتنے اشک ہیں اگر واقعی سننا چاہتی ہیں انشاءاللہ یہ نہ سمجھے کہ ساڑھے بار باز رہیں بلکہ یہ سوچے ہیں کہ نو باز رہیں محبت سے بولیں نارے تبیر چادر سے ہاتھوں کو اٹھا کے مسکر آ کر لہرہ کے بولیں یا رسول اللہ اب بولیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حدری علماء اہل سنت افتخار دا سنبھلی نارے تکبیر نارے رسالت کلندر 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 سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا یسری دیشک ہی ہے جو بڑیوں کی تکانوں میں نہیں ملتا کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا یسری دیشک ہی ہے جو بڑیوں کی تکانوں میں نہیں ملتا اور ہمیشہ روسخان احمد رضا کے تر سے ملتا ہے ہمیشہ روسخان احمد رضا کے تر سے ملتا ہے یسری شیر ہے جو کارخانوں میں نہیں ملتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحسنون امنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المہین المطین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی اللہ سجدنا شفعینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلا علی محمد بارک صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے امام امام احمد رضا خان علیہ ورحمت ورزوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ این غوث ہے والا تیرا واہ کیا مرتبہ این غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا تھوڑا تھوڑا آپ کا سپورٹ ملے گا نا سبحان اللہ الحمدللہ اگر آپ بولیں گے کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ پہلے بھی بیٹھ کوپے بارہ بارہ بجے تک کس سے کہانی ہوا کرتی تھی پڑھنے والا جب تک بولتا رہتا تھا جب تک کہ اس کو حکرو کا جواب ملتا رہتا تھا اسے پتا چلتا تھا کہ ہاں جو جسے میں سنا رہا ہوں وہ سننے ہیں اگر آپ بھی سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں گے تو مجھے ایسا لگے گا واقعی میں میں جیتے جاگتے محول میں سنا رہا ہوں شاعر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ این غوث ہے والا تیرا واہ کیا مرتبہ این غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا اور سربھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا سربھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اما اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دوے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا نبی کے دیوانوں ہمارے شمیم بھائی نے جو یہ جشنے گوسل ورا اور مجھے بتایا کہ انہوں نے دن میں لنگر کا بھی احتمام کیا انہوں نے دن میں لنگر بھی غوث پاک کے نام سے تقسیم کیا اور لوگوں کو یہ بتایا اے دنیا والو وہ زنیانی گیارمی والے پیر کو ہم یوں ہی نہیں مانتے گیارمی والے پیر ہیں جو گیارمی شروع کی تھی آپ کے چاہینے والوں نے اس کو اس وقت بھی برقرار رکھا تھا اور آپ کے چاہینے والے اس کو آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا دل ہمارا ایمان کہتا ہے جب تک جیئیں گے اس کو برقرار بھی رکھیں گے انشاءاللہ برقرار بھی رکھیں گے اور غوث پاک کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں غوث پاک کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں بلکہ غوث پاک وہ ہے جیسے میرے نبی دنیا میں نہ آئے تھے نبی ابھی دنیا میں بھی نہ آئے تھے اس سے پہلے پربردگار عالم نے اپنے تمام پیغمبروں کو بھیجا اپنے تمام نبی اور رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ دنیا والوں کو بتا دو کہ میں دنیا میں ابھی تو اوروں کو بھیج رہا ہوں ایک دنائے گا کہ مکہ کی سرزمین ہوگی آمینہ کا آگر ہوگا ربی علیہ وال کی بارہ تاریخ ہوگی اور میں اپنے محبوب کو پیدا فرماؤں گا اس چیز کا اعلان سارے کے سارے انبیاء آتے رہے کرتے رہے کہ آمینہ کے لال کو آنا ہے آمینہ کے لال کو آنا ہے جیسے کہ میرے نبی کی آمد کا اعلان انبیاء اقرام کرتے رہے ویسے ہی میرے غوث کی آمد کا بھی اعلان ہوا غوث الورا ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے اس سے پہلے غوث الورا کی آمد کا اعلان ہو گیا اس سے پہلے زمانے والوں کو بتا دیا گیا اور کھالی ولیوں نے اعلان نہ کیا اب توجہ میری طرف رکھنا کھالی ولیوں نے اعلان نہ کیا بلکہ غوث الورا کا وہ مقام ہے بڑے پیر کا وہ مقام ہے کہ آپ کی آمد کا جو ذکر کیا ہے وہ ولیوں نے تو کیا ہی ہے مگر نبیوں کے سردار عاملہ کے لال نوی فرمایا ہے ایک مرتبہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف فرمائے آپ کے سامنے آپ کے دونوں بھانجے ہیں چھوٹے بھانجے امام حسین بڑے یعنی نواسے ہیں چھوٹے نواسے امام حسین بڑے نواسے امام حسین آپ دونوں نواسوں سے پیار کر رہے ہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے جب بھی میرے بابا آیا کرتے تھے اپنے چھوٹے نواسے سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے مگر آج جب آئے تو آپ بڑے نواسے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں بڑے نواسے آپ امام حسین سے بے انتہا محبت کرنے ہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ عرض کرنے لگیں اب بھجان آپ آج سے پہلے جب بھی آتے امام حسین سے گل جرز زیادہ محبت کرتے مگر آج بڑے نواسے امام حسین سے زیادہ محبت کے کوئی خاص وجہ تو قسم خدا کی دیکھیں میرے آقا کیسے اعلان کر رہے ہیں میرے آقا نے انشاءت فرمایا تھا اے فاطمہ سو آج حسین سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہے میرے پاس جبریل آمین آیا تھا اور جبریل مجھے یہ کہہ کر کے دیا ہے اے فاطمہ یعنی جبریل یہ کہہ کر کے دیا ہے اے رسول اللہ تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کے گھر میں جو تمہارا بڑا بیٹا حسن ہے اس کے نصب میں میں ایک ایسا بیٹا پیدا کروں گا جو نبیوں میں تمہارا مقام ہے وہ ویلوں میں اس بیٹے کا مقام اتا کروں گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے حسال نعرے حیدری علماء اہل سنت فیضان سرکار مدینہ فیضان حضور غرصال آدم نعرے تکبیر نعرے حسال سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آرہی ہے آپ کے پھر گھور گھور کا کیسا دیکھ رہے ہیں غوث پاک کی محفل ہے غوث پاک کی صدقے سے ہم پل رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان کی محفل میں آئے ہیں تو مسکرا کر ان کی محبت کا بھی ثبوت فیض کریں کہ بارہ تو بد گئے ہیں مگر ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں اگر تکی سمجھ میں ہوگا اب آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھے نہیں لگے سارے پیسے باپ اچھا لگ رہا ہے پھر محبت سے بولنے ہیں سبحان اللہ ہم غوث پاک کی محفل میں آزر ہوئے ہیں وہ غوث ایسے ہیں جو حسنی بھی ہے اور ہمارے شمیمت کے دار نے یہ بڑا اچھا کیا کہ جاروی شریف کے موقع پر نبی کے نام کا غوث پاک کے نام کا لندر لٹایا یہ تو غوث پاک کا قول ہے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے تمام رجسٹر کو کھول کر دیکھ لیا اس کو اُلک پلت کر کے دیکھ لیا مگر جتنی پلی نیکی اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے میں ہے اتنی نیکی کسی کا لنگر لٹانا بہت بڑی نیکی پہ کھانا بھونکے کو کھلانا غریب کو کھلانا رشتداروں کو کھلانا پڑوسیوں کو کھلانا ہمام اُنی کا تو صدقہ کھا رہے ہیں اُنی کا تو صدقہ کھا رہے ہیں اور غوث پاک کی محفل میں آئے ہو نبی کے دیوان موسیقی